اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جنہائد مہربان و رحم کرنے والا ہے موزیس آمین اکرام اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز حجات کو پورا کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائیں آمین آج ہم بات کریں گے خواب میں ہڈی دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں اور آپ سچی خوابوں کی تعبیر اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر کوئی شخص خواب میں ہڈی دیکھتا ہے تو حرام مال ملنے کی دلیل ہے اگر کوئی کھانے والی ہڈی کو چوستا ہے خواب میں تو اس کا گودہ بھی نکالتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اگر کوئی خالی ہڈی کھاتا ہے جا چوستا ہے تو دلیل ہے کہ مقصد میں ناکامی ہوگی اگر کوئی خواب میں پسلی کی ہڈی کو ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس شخص کی بیوی فوت ہوگی اور مال میں کمی آئے گی ایسے شخص کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ ہڈی کو پھینکا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ غم اور نجات سے تکلیف سے غم کم پائے گا نجات پانے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جوڑتا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑتا ہے تو کہیں سے فائدہ حاصل ہوگا ترقی ہوگی اگر کوئی خواب کے اندر ہڈی چباتا ہے تو دلیل ہے کہ محنت مشکت کرے گا اور حلال مال کمائے گا حلال روزی کمائے گا اگر کوئی شخص خواب کے اندر ہڈیوں کا ڈانچہ دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص فکرو مشکت میں پڑے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص بہت ساری ہڈییں کا مالک بنتا ہے تو صحبے خواب بہت سارے گھروں کا مالک بنے گا یا بہت سارے گھر اس کو ملیں گے اللہ پاک اس کو بہت ساری دولت عطا فرمائیں گے اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اگر وہ شخص بیمار ہے اس کے انقریب فود ہونے کی نشانی ہے تندرست ہے تو بیمار ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر کوئی شخص کھردری ہڈی دیکھتا ہے بہت بڑی ہڈی دیکھتا ہے خواب دیکھنے والے کی عظمت بلند ہونے کی عظیم ہونے کی شان والے ہونے کی علامت ہے اسی طرح اگر کوئی بیمار شخص خواب میں ہڈی دیکھتا ہے تو اس کے شفاہ یاب ہونے کی علامت ہے ہواب میں ہڈی لوہے کی بن گئی ہے ایسا شخص کوئی لمبی بیماری میں مبتلا ہوگا یا بہت ساری تکلیف پشکلات میں گھر جائے گا ایسے شخص کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے لیکن وہ شخص ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس چیز کی علامت ہے موزر سامین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کی تباہ مشکلات کا حل فرمائیں آمین اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں جزاک اللہ